موسیقی نمسکار جناوی سنسنی کے ساتھ میں حاضر ہوں شری وردھن ترویتی کرسی کے کھیل میں وہ ہوا کا رخ تیہ کرتے ہیں وہ جب چاہیں ستہ کی بازی پلٹ دیتے ہیں کسی کے لیے وہ گینسٹر ہیں تو کسی کے لیے ہیں مسیحہ ان کے پاس دولت کی طاقت بھی ہے تو جنتہ کے ووٹ کا بھی دم ہے کیونکہ وہ ہیں یوپی کے باہوپلی وہ محل میں نہیں اپنے کلے میں رہتا ہے وہ گھڑ سواری بھی کرتا ہے پلین بھی اڑاتا ہے وہ کسی راجہ کی طرح اپنا دربار سجاتا ہے لوگوں کی فریاد سنتا ہے اور آن دا سپوٹ فیصلہ سنا دیتا ہے اس کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ پتھر کی لکیر ہے لوگ کہتے ہیں اس کا فرمان ہی قانون ہے اس نے جو کہہ دیا اس کے خلاف نہ کوئی اپیل ہوتی ہے نہ کوئی دلیل وہ جیل میں بھی رہا اور جیل منتری بھی سیاست کے کھیل کا راجہ بھی وہ ہی ہے اور وزیر بھی اتر پردیش میں سرکار کسی کی بھی ہو لیکن یہاں حکومت اسی کی چلتی ہے وہ اس علاقے کا سب سے بڑا باہو بلی ہے وہ راجہ بھائیہ ہے رگو راج پرطاب سنگھ اور راجہ بھائیہ اتر پردیش کی راج نیتی کا سب سے دبنگ اور سب سے طاقتور باہو بلی ایسا باہو بلی جو ہتھیاروں سے کھیلتا ہے لیکن اس کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے ڈر راجہ بھائیہ کے خوف کی زیادہ تر کہانیاں ان کے آلیشان محل سے شروع ہوتی ہیں اور اس تعلاب پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں سب سے دھرابنی کہانی کا تعلق تو اسی تعلاب سے ہے یہ راجہ بھائیہ کا خامدانی تعلاب ہے کہا جاتا ہے کہ راجہ بھائیہ نے اس تعلاب میں آدم خور مگر مچ پال رکھے تھے اور ایک زمانے میں جو کوئی بھی ان کے حکم کی نافرمانی کیا کرتا تھا اسے مگر مچوں کے سامنے زندہ ہی پھکوا دیا جاتا تھا اب ہم پہنچ گئے ہیں اس تعلاب پر جس کی کئی ساری کہانیاں کم بدانتیاں سنی گئی ہیں یعنی کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ مگر مچ بہت آتے ہیں کیا کہانی ہے اب بھی وہی پرشنا آپ نے کیا جو سب کرتے ہیں کوئی بھی آدمی جو فیشریز کرے گا وہ مگر مچ کیوں پالے گا اور باقی تو وہ گاؤں ہیں اور تعلاب ہیں کسی بھی پرانی کے آنے جانے پر روک نہیں ہیں دراصل گنگا جی بگل سے بہتی ہیں یہاں سے تو گینجٹک گھڑیال گنگا جی کی ایک بڑی لپت پرائے پر جاتی ہے کبھی کبھار آ جائیں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن وہ گھڑیال ہیں مگر مچ نہیں تو کنکال نکلتے ہیں کنکال کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلے یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انتم سنسکار کے لیے لکڑیوں کی ویوستہ نہیں کر سکتے ہیں گنگا جی کے تٹھ ہونے کے کاران یہاں پہ پروہہت کر دیا جاتا ہے اور جب جل کم ہوتا ہے تو اب گنگا جی کی بالوں میں چلیں گی تو کوئی ہڈی کوئی استھیاں یہ مل جاتی ہیں اور اس سمیعے مائی آواتی جی کے دور میں جس کو جو کہانی بنانی تھی وہ بنائی لیکن راجہ بھائی ایسے ناراضگی ہوتی ہے وہ بھی اکتی لاپتا ہو جاتا ہے اور پھر کچھ کنکال نکلتے ہیں ایسی نجانے کتنے ہی کس سے کنڈا کی فضاؤں میں گونج رہے ہیں جو پورے بدن میں سہرن پیدا کر دیتے ہیں ایسی نجانے کتنی ہی کہانیاں ہیں جنہیں سن کر ہی لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے دل و دماغ سن ہو جاتا ہے لیکن جب بھی اس ڈر اور دہشت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو رگو راج پرطاب زنگ جواب نہیں دیتے بلکہ سوال پوچھنے والوں پر ہی الزام جڑ دیتے ہیں راجہ بھائیہ ویباد لگتا ہے دونوں بہت شبد ملتے جلتے ہیں ڈان جیسی چھوی باہو والی نیتا راجہ بھائیہ کے نام سے ڈر مطلب ایسا کیا ہو گیا کہ مطلب راجہ بھائیہ کے نام سے یہ پہچان بن گئی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ میڈیا اگر ہر بات کو ٹھیک سے سمیکشہ کر کے اس کی میمانسہ کر کے اگر نکالے تو نہ تو کوئی ڈر ہے نہ ہی ایسا کوئی نام کہا ہوا کبھی چھوی آپ لوگوں نے بنا دی ہم لوگوں نے بنا دی جی بلکل مطلب کا سروار میڈیا ہے اسے آدھا کہیے یا پھر رگراج پرطاب سنگھ اور راجہ بھائیہ کا اٹیکنگ انداز وہ بے حد بے فکری اور چالاکی کے ساتھ سوال کو ہی گھما دیتے ہیں پھر وہ سوال چاہے ویرودھیوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کا ہو یا پھر جناووں میں دولت اور طاقت کی آزمائش کا کنڈا کے باہو بلی بدھائیق رگراج پرطاب سنگھ کو اپراد اور راجنیتی کے گٹھ جوڑ کا سب سے بڑا چہرہ مانا جاتا ہے راجہ بھائیہ کے ویرودھی بھی یہی کہتے ہیں کہ راجہ بھائیہ اپنے آپ کو راجہ سمجھتے ہیں اور ایک پیرلل سرکار چلاتے ہیں کنڈا میں کیا کہیں گا؟ نئے ویرودھی آپ نے شبد استعمال کیا تو ویرودھی جو بھی کہے گا وہ اچھا تو نہیں کہے گا کیونکہ وہ ایک دھارنا اس کی بن چکی ہے لیکن ہمارے ساتھ ایسی کوئی سمجھتے ہیں نہیں ہے کہ اپنے کو راجہ مانے یا ایسا کچھ مانے اتر پردیش کے پرطاب گڑ ظلے میں ایک چھوٹی سی تحصیل ہے کنڈا کسی زمانے میں کنڈا ایک ریاست ہوا کرتی تھی اس ریاست پر رگراج پرطاب سنگھ اور راجہ بھائیہ کے دادا پرداداؤں کی حکومت چلتی تھی راج وہاں کے بے تاج پادشاہ ہیں راجہ بھائیہ وہی راجہ بھائیہ جو کہنے کو تو صرف ایک ویدھائک ہیں لیکن جب کھیل ستا کا ہوتا ہے تو وہ بن جاتے ہیں کنگ میکر رگراج پرطاب سنگھ تو نہیں لگا ہے لیکن اب ہو سکتا ہے لگانے لگیں کیونکہ یہ پرمپرا رہی ہے کنڈا سے جو بھی ان پرتیاشی آتے ہیں یہاں کی سمانے جنتہ ان کی زمانت جبت کرتی یہ بھی ایک ریکارڈ کنڈا کا ہے ایک بھی بار ایسا نہیں ہوا کہ ویپکشی کی زمانت بچی ہو تو سہنبھوتی ارجت کرنے کے لیے جھوٹی افوا پھیلانے کے لیے یا تریک سرکشہ لینے کے لیے یہ روٹین ہے یہاں کا اور یہاں کی جنتہ ایسے بیانوں سے ابھیست ہے وہ سنتی آ رہی ہے پچھلے اٹھائیس انتیس سال سے تو ایسے بیان نہ دیے جائیں یہ تاجیوک کی بات ہے دیے جا رہے ہیں تو وہ تو روٹین ہے سال 2017 کے بدھان سبحہ چناؤں میں راجہ بھائیہ پورے اتر پردیش میں سب سے زیادہ ووٹوں سے جیتے تھے راجہ بھائیہ نے اس ریکارڈ دور جیت کو کنڈا کے لوگوں کے پیار اور اپار سمرتھن کا نتیجہ بتائے لیکن راجنیتک ویروتھی راجہ بھائیہ کی جیت کے پیچھے ایک ہی کاران بتاتے ہیں اور وہ ہے ڈر راجہ بھائیہ کے دھن بھل اور باہو بھل کا ڈر آروپ ہے کہ راجہ بھائیہ کے گنڈے لوگوں کو ڈر آتے ہیں اور بندوق کے دم پر ان کے لیے جبران ووٹنگ کراتے ہیں ہماری مدد کریں اور ہماری سرکشہ کریں کس سے خطرہ ہے آپ کو راجہ راج پرطاف سنگھ مل سی اکشہ پرطاف سنگھ میری ہتیا کرا سکتے ہیں بندوق دھاری گنڈوں کے ڈر کا سایہ کنڈا کے ہر گھر میں نظر آتا ہے ڈر کے مارے لوگ باہو بلی رگھ راج پرطاف سنگھ کو محض ویدھائک نہیں بلکہ راجہ سمجھتے ہیں لوگ انہیں راجہ بھائیہ کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ اس پورے علاقے میں کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کنڈا کے راجہ رگھ راج پرطاف سنگھ کا نام اپنی زبان پر لاسکے لوگ آپ کو پیار سے راجہ کہتے ہیں اور ہم جو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ آپ کے راجتو کا مہتو بھی بتاتی ہے راجہ بھائیہ ہی کیوں نہیں دیکھئے آپ کو یہاں کھیت دیکھ رہے ہیں باگ دیکھ رہی ہے اس میں کوئی راجشاہی والی بات نہیں ہے راجتندر تو سماپت ہوئے ورشوں ہو گیا ہے اس کا کوئی ایڈوانٹیج کسی پور راج گھرانے کو نہیں ہے اور آج سمجھتاں میں ہم سب لوگوں کو برابر کا حق دیا ہے برابر کا درزہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور راجنیت میں سفلتا کڑی محنت ہی ایک مہت راستہ ہے جس کے دورہ پرابط کی جا سکتا ہے آزادی کے بعد ریاستوں کا دور تو کب کا ختم ہو چکا ہے راجہ رجوانوں کے دن گب کے لد گئے لیکن کنڈا میں آج بھی رگ راج پرطاب سنگھ اور راجہ بھائیہ کا راج چلتا ہے سال انیس سو تیرانوے میں جب راجہ بھائیہ پہلی بار نردلی ویدھائک بنے تو ان کا تب دبا کنڈا کی حدوں سے نکل کر راج دھانی لکھنوں تک جا پہنچا شاہی خاندان کے وارس راجہ بھائیہ نے دولت اور باہو بل کے تم پر شروع کر دیا سرکاروں کو بنانے اور گرانے کا کھیل باہو بلی رگ راج پرطاب سنگھ راجہ بھائیہ کہنے کو تو نردلی ویدھائک ہے لیکن کچھ اس انداز میں سمانانتر ستہ چلاتے ہیں جب بھی کنڈا میں ہوتے ہیں تو اپنے آلیشان محل میں کسی راجہ کی طرح دربار لگاتے ہیں کسی راجہ کی طرح لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں اور پھر بنا کسی بکیل اور اپیل کے موقع پر ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں پورے علاقے میں کسی کی حمت نہیں ہے جو راجہ بھائیہ کے فیصلے کو کسی پولیس ٹیشن یا پھر کورٹ میں چنوٹی دے سکے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے بھی راجہ کے فرمان کو ماننے سے انکار کر دے تو راجہ کے گرگے اسے ایسی سزا دیتے ہیں کہ کئی پیڑھیاں یاد رکھتی ہیں کنڈا اور آسپاس کے علاقوں میں راجہ بھائیہ کے برچس وکی سب سے بڑی بجائی یہ ہے کہ آج کا کنڈا بیدھان سبھاکشیتر کبھی اس ریاست کا حصہ تھا جہاں راجہ بھائیہ کے پرخوں کی حکومت تھی اس علاقے کی ہزاروں اکڑ زمین پر آج بھی کنڈا کے راج پریبار یعنی رگراج پرتاب سنگھ اور راجہ بھائیہ کے خانتان کا قبضہ ہے راج پریبار کا وہ قبضہ سرپ زمین جائدات پر نہیں بلکہ لوگوں کے دل و دماغ پر بھی قائم ہے کنڈا اور آسپاس کی تمام ویدھان سبھا سیٹوں پر کینڈیڈیٹ کسی بھی پارٹی کا ہو جیت اسی کو ملتی ہے جس کے سرپر باہو بلی راجہ بھائیہ کا ہاتھ ہوتا ہے راجہ بھائیہ کی اس پاور پولٹکس نے انہیں یوپی کی سیاست کا منجھا ہوا کھلانی بنا دیا ہے یوپی کی سیاست میں جب بھی اٹھا پٹک ہوتی ہے تو باہو بلی راجہ بھائیہ اکیلے نہیں ہوتی بلکہ ان کے پیچھے بیدھائکوں کی فوج کھڑی نظر آتی ہے اپنے سیاسی داؤں پینچ کے دم پر راجہ بھائیہ کئی بار یوپی میں سرکار کو گرانے اور بنانے کا کھیل کھیل چکے ہیں پچھلے تین دشکوں میں انہوں نے اتھر پردیش کی راجنیتی میں کئی ساری بھومکائیں نبھائی ہیں کبھی سرکار بنائی ہے تو کبھی سرکار گرانے میں بھی اتنی بڑی بھومکائیں نبھائی ہے اس سمیں اتھر پردیش کی سرکار میں بھی کیا ہم یہ کہیں کہ یہ بھومکہ قائم رہے گی یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ سرکار کے اندر رہیں گے کی باہر رہیں گے کیونکہ پری پول الائنس کسی سے ہوا نہیں ہے جن ستہ دل اپنے بلبوتے پر بینہ کسی دوسرے دل کی بیساکھی کے چناؤ لڑ رہی ہے اور بہت سے پرتیاشی ایسے ہیں جن کو جنتہ کا پورا سنے آشیرواد مل رہا ہے اور ستھیتی بڑی اچھی ہے ہم آشانویت ہیں کہ ہماری محنت رنگ لائے گی کنڈا بابا گنچ یہ جو پرتاب گھر کی دو ویدھان سبھائے ہیں ان کے علاوہ بھی اور کئی سیٹے ہیں جہاں مائیواتی کے راج میں باہو بلی راجہ بھائیہ کو نہ صرف جیل کی ہوا کھانی پڑی بلکہ گانگسٹر ایکٹ اور آتنکواد ویروڈھک ادھنیم جیسے سخت کانونوں کے تحت درج مقدموں کا بھی سامنا کرنا پڑا مائیواتی سے اتنی تلکی کیوں رہی ہے دیکھئے پورانی بات ہو گئی وہ اور اس سمائے مائیواتی جی کی سرکار بہمت میں نہیں تھی تو ہم لوگوں کی یہ مانگ تھی کہ آپ بہمت صدح کریں سدن کے اندر ہی بہمت صدح کیا جا سکتا ہے یہ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کی مانگ تھی اب چونکہ بہمت نہیں تھا اس لیے بات بڑھتی گئی اور پھر آگے جو ہوا وہ سبھی لوگ جانتے ہیں باہو بلی رگ راج پرطاپ سنگھ اور راجہ بھائیہ اور مائیواتی کے بیچ راج نیتک رنجش جگ ظاہر ہے راج نیتک جانکاروں کے مطابق یہ رنجش سال 1996-97 میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب راجہ بھائیہ نے ویدھائکوں کی جوڑ توڑ کر کے یوپی میں کلیان سنگھ کی بھاجپا سرکار کو گرنے سے بچایا تھا انام کے طور پر کلیان سنگھ نے راجہ بھائیہ کو منتری پت سے نوازا تھا اس کے بعد جب راج نیت سنگھ یوپی کے مکھے منتری بنے تو یہ باہو بلی نردلی ویدھائک ایک بار پھر سے منتری بنا لیکن سال 2002 میں جب مائیواتی یوپی کی سطح میں لوٹی تو رگ راج پرطاپ سنگھ کے برے دن شروع ہو گئے مائیواتی کے راج میں اس باہو بلی ویدھائک کے خلاف اپہرن اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے الزام میں کیس درج ہوا اور دو نومبر 2002 کی رات راجہ بھائیہ کو ان کے محل سے غرفتار کر لیا گیا تب یوپی پولس نے راجہ بھائیہ کے محل سے کئی خطرناک ہتھیار برامت کرنے کا دعویٰ کیا تھا بعد میں رگ راج پرطاپ سنگھ راجہ بھائیہ کے ساتھ ساتھ ان کے پتا ادھے پرطاپ سنگھ اور چچیرے بھائی اکشے پرطاپ سنگھ پر آتنکباد نیرودھک قانون یعنی پوٹا کے تحت سنگین دھاراؤں میں کیس درج کر لیا گیا ان سب ہی کو کئی مہینوں تک سلاکھوں کے پیچھے قید رہنا پڑا تھا لیکن بعد میں انہیں زمانت پر رہائی بھی مل گئی اور پوٹا کے تحت درج کیے گئے کیس بھی واپس لے لیے گئے یہ صحیح بات ہے کہ مائیواتی جی کے دور میں 21 مہینہ جیل میں رہنا پڑا اور کئی مقدمے جیلنے پڑے جس میں پوٹا بھی شامل تھا اور جس طرح سے اس میں پھنسایا گیا تھا مجھ کو یہ وشوات سے کہ یہ دویشوش جو پھنسایا گیا ہے نہ صرف ہم پوٹا میں بری ہوئے بلکہ پوٹا ایک راشتری بحث کا مقدہ بنا اور پورے دیش کی راجنیتی پارٹی پوٹا کو لے کر دو دھڑے میں اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی زیاو الحق جس وقت گاؤں میں پہنچے تب یہاں حالات پوری طرح بے کابو ہو چکے تھے بتایا جاتا ہے کہ ڈی ایس پی کے ساتھ کم سے کم چار دھانوں کی پولیس نے گاؤں کے لیے کونچ کیا تھا لیکن جس وقت وہ گاؤں میں داخل ہوئے تب اکیلے تھے تمام پولیس والے اپنے افسر کو غصائی بھیڑ کے بیچ میں چھوڑ کر کھیتوں میں جا چھپے اسی دوران پڑی بیرہمی سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ڈی ایس پی حتیہ کانڈ نے یوپی کی راج نیتی میں بھوچان لہ دیا سنگین آروپوں کی آگ باہوبالی رگراج پرطاف سنگھ اور فراجہ بھائیہ کے دامن تک بھی پہنچی بس انصاف چاہ رہے ہیں ایک انوسینٹ فرشتہ انسان کو گھسیٹ گھسیٹ کے کس کس موت بھیڑ میں گھسیٹ یہ جائکیٹ پیش رائٹ پہ مٹی نہیں ہوتی ہم نے پورا کھول کھول کے دیکھا ہے موہ پھٹا ہوا ہے یہاں یہ پھٹا ہوا ہے سر بھڑا ہوا ہے ڈی ایس پی مرڈر ایک بہت ہی دوربھاگ پون گھٹنا یہاں کی تھی جو کہ پورے گاؤں کے سامنے ہوئی جو لوگ اس میں تھے شامل تھے ایک موب فرنزی کا کیس تھا وہ اور جو لوگ اس میں شامل تھے وہ آج جیل میں ہیں سب سے بڑی ایجنسی نے جانچ کری ہے اور اس میں قانون اپنا روکہ تیار کر رہا ہے تو جو سچائی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہیں ڈی ایس پی ہتیاکانڈ کے بعد راجہ بھائیہ پر بہت سنگین آروپ لگے تھے اس کی سب سے بڑی بجہ یہ تھی کہ بلیپور میں جن دو پکشوں کے پیچھ خونی جھڑپ ہوئی تھی ان دونوں ہی پکشوں کے لوگ باہو بلی راجہ بھائیہ کے سمرتک تھے اتنا ہی نہیں ڈی ایس پی زیاو الحق ہتیاکانڈ میں خود پر لگے آروپوں کو لے کر اس باہو بلی نیتا نے جو سفائی دی اس پر بھی بکھیڑا کھڑا ہو گیا تھا کرانے دھمکانے کی کوئی آوشکتہ ہی نہیں تھی کیونکہ سرکار اپنی تھی میں نے ہاؤس میں بھی کہا کہ بات اگر یہاں تک بڑھتی کہ کسی کو سیو کے ہتیا کرانے کے بارے میں سوچنا پڑتا تو اس سے زیادہ آسان یہ تھا کہ اس کا ٹرانسور کرا دیا جاتا ہے ڈی ایس پی زیاو الحق ہتیاکانڈ کی وجہ سے آئے راجنیتک دوفان کے بعد راجہ بھائیہ کو منتری پت سے استیفات دینا پڑا تتکالین مکھ منتری اخلیش یاداؤں نے اس ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپی تھی لیکن کچھ ہی مہنے بعد بے حد ناٹکی دھنگ سے راجہ بھائیہ کو ایک بار پھر منتری بنا دیا گیا سال دو ہزار سترہ کے چناؤں کے بعد راجہ بھائیہ نے ایک بار پھر پالا پتلا وہ ایک بار پھر نردلی یہ ویدھایاک بنے لیکن اس بار کے ویدھان سبھا چناؤں میں یہ باہو بلی پہلی مرتبہ اپنی راجنیتک پارٹی کے ساتھ چناؤں میتان میں اترا ہے راجہ بھائیہ نے کنڈا سے پہلا چناؤں سال 1993 میں لڑا تھا اور دو ہزار بائیس کے ویدھان سبھا چناؤں میں بھی وہ کنڈا ویدھان سبھا سیٹ سے ہی طاقت آزبا رہے ہیں لیکن اس بار وہ نردلی امیدوار نہیں ہیں بلکہ اپنی پارٹی بنا چکے ہیں کنڈا کے نردلی باہو بلی ویدھائک راجہ بھائیہ کی پارٹی کا نام ہے جن ستہ دھل قریب سترہ پرتیاشی میدان میں اتارے ہیں اور ان سبھی کی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے سمرتھک دعویٰ کرتے ہیں کہ یوپی میں نئی سرکار کسی کی بھی بنے کنگ میکر ایک ہی ہوگا باہو بلی راجہ بھائیہ سوٹے نہ سوٹے دی ہیں سب کے جگہوں ہیں سب بھی روزین کے نیندہ اڑاو ہیں دو ہجر بائیس میں ہے لانا کی راجہ بھائی اکسی امبہ لانا یوپی کے چناوی گھماسان میں ایک نہیں بلکہ کئی باہو بلی ہیں اگلے ہفتے ہم پھر ملنگے ایک اور باہو بلی کی کہانی کے ساتھ نمسکار ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے